تیاری ہے کہ سزا دی جائے سزا موت دلائی جائے ملزمان کو انہیں کہا آپ ان کی جرا کریں صبح آکے آج نہ کوئی فائنل آرگیومنٹس نہ کوئی کچھ کوئی کیس بلا کے پاس ہاں جی آپ دونوں کو میں نے دس سال کی قید بکول بیریسٹر سلمان صفدر کے دس سیکنڈ کے اندر جو ہے موتل ہو جانی سے میں اپنے سیل میں واپس چلا جاتا ہوں کیونکہ فکسٹ میٹ جو ہوتا ہے نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں اس میں کھیلتا ہوں یہ فراڈلنٹ ایکسرسائز آف آتھارٹی ہے یہ اس کے اوپر کیس لپ آیا جاتا ہے آلہ اگلیہ کا یہ تو آپ عدالت میں جائیں گے تو پھر میں ایلرس اعمال کر سکتا ہوں ابھی نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح عمران خان کو سائفر کیس میں دس سال کی سزا سنائی گئی اس پر آج پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ولید اقبال نے ایسے تیل کا خیز انکشافات کیے جس کے بعد سائفر کیس میں جو تھوڑی بہت ہوا رہتی تھی وہ بھی نکل گئی اور اب آئی کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں بہت جل فیصلہ آنے والا ہے آئیں پہلے ولید اقبال کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جب پند کمرے کے اندھیرے کے اندر جو ہے نا وہ نحوست اور برائی جو ہے وہ اپنے ارونج پر جاتی ہے اور دوسری چیز جو ہے جرہ کے حق کو جو ہے وہ لا قانونی طور پر غیر آئینی طور پر اس کی نفی کر دینا ہمارے آئین کا آرٹیکل چار چلے میں آئین انٹرنیشنل کنونشنز تو دونوں کنونشنز پبلک ٹرائل پر زور دیتی ہیں آرٹیکل چودہ آئی سی سی پی آر کا آرٹیکل دس اور یارہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس کے بنک کمرے کا ٹرائل اور پھر جرہ کا حق دیکھیں آرٹیکل چار ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ کسی شخص کو آپ اس کی زندگی آپ اس کی پراپٹی آپ اس کی لیبیٹی اس کی آزادی سے آپ اس کی ریپیوٹیشن سے محروم نہیں کر سکتے آرٹیکل دس اے ایک بنیادی حق کے طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد اس بات کی گیرنٹی دیتا ہے بادہ کرتا ہے فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس آپ دیکھیں کہ یہ جاج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دن وہ وقلہ نہیں آئے کہ ایک دانت میں تکلیف تھی دوسرا الیکشن کیمپین کے لیے گیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم منڈے کو آ جائیں گے جاج صاحب نے پروسیکیوشن کے وقی جن کی تیاری ہے ان کے سزا دی جائے سزا موت دلائی جائے ملزمان کو انہوں نے کہا آپ ان کی جرا کریں اور کل کے بچے وہ جن کو ابھی فائل چودہ گھنٹے میں وہ کیا پڑھیں گے کیس کیا تیار کریں گے اٹھارہ گواہ انہوں نے کر دیا اور نہیں پھر کل جب وقلہ پہنچے منڈے کو تو ان وقلہ کو بشمول بیریسٹر سلمان صفدر کے آج انہوں نے بتایا ہے کہ کل انہوں نے کہا بشک بیٹھے رہیں لیکن آپ جرا نہیں کر سکتے جرا اور نمائندگی سے محروم کر دیا گیا ان کو اور پھر صبح آ کے آج نہ کوئی فائنل آرگیومنٹس نہ کوئی کچھ کوئی کیس بلا کے پاس ہاں جی آپ دونوں کو میں نے دس سال کی قید یہ دس سال کی قید بقول بیریسٹر سلمان صفدر کے دس سیکنڈ کے اندر جو ہے موطل ہو جانی چاہیے لیکن جو میں جس طرح کی لفاظی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ ٹرائل جو نظر آیا ہے وہ بلکل اس طرح ہے جس طرح آپ ہٹلر کے جرمنی میں گستاپو ٹرائلز کا آپ نے سنا ہوگا یا سٹالن کے روس میں جو موسکو ٹرائلز یا شو ٹرائلز تھے آف دی گریٹ پرج جو انیس سو چھتیس اور سنتیس اور اٹھتیس میں ہوئے یا آج کل کی زبان میں کینگرو ٹرائلز جس کو کہا جاتا ہے یہ بلکل اس طرح کا ہے اور میں نے پھر سے آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا ہائی ورڈ میں صبح جائیں میری عرض سن لیں بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں مطلب ایک جج جو ہیں وہ مخالف پارٹی کے وکیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جرہ کرو دفاع کرنے والوں کے بحاف پر وہ تو اس طرح ہی میں تشبیح دیتا ہوں جس طرح مسیح خود ہی موت کا سامان پیدا کرے میں جس طرح کوئی فارمسیوٹیکل کمپنی والا اپنی دوائی میں زہر ڈال دینا یہ جج جو ہیں عبدالحسنات ذلکر نین یہ تشبیح اس پر صادق آتی ہے اور یہ ساری کاروائی اور رات بارہ مجھے تک کل چلتی رہی وکیلوں کو باہر نکال کے اور خان صاحب نے یہ کہا بقال بیرسٹر سلمان صفدر کے ایک پوائنٹ پہ کہ دیکھیں جی میں اپنے سیل میں واپس چلا جاتا ہوں کیونکہ فکسٹ میچ جو ہوتا ہے نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں اس میں کھیلتا ہوں یہ سلمان صفدر صاحب آنکھوں دیکھا آپ کے خیال میں یہ فکس میچ تھا جو مین ڈیفینڈنٹ ہیں ان کے خیال میں یہ ان کے الفاظیں یہ فکسٹ میچ تھا اور یس اس فیصلے سے پہلے اس حیران کن حیرت انگیز کاروائی جو کہ میں نے کہا نا یہ کینگرو ٹرائل نما کاروائی جو تھی جس کے میں نے جو تشبیحات بھی آپ کو دے دی اس صبح دس بجے آج بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر وقلا اسلامباد ہائی کورٹ میں رٹیں رٹ اور ریویجن لے کے گئے کہ اس ٹرائل کو رکا جائے یہ سارے قانون و آئین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اس کے اندر اس کو ڈائری نمبر لگا یہ صبح دس بجے سیم ڈے کے لیے لیکن ساڑھے تین بجے تک تب ہی تو میری ملاقات ہوئی کیونکہ میں پتہ لگا ہی یہاں چیف جسٹس کے کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی رٹیں ابھی ان دے فیلڈ ہیں اور وہ فیصلہ آنے سے پہلے کی ہیں اور فیصلہ آنے کے بلکہ بھی جو پہا ہے قانونی چارہ جو ہی تو انہیں نہیں کیسے ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی صورت سٹینڈ اپ کر ہی نہیں سکتا بیرسٹر صلی اللہ علاہ کورٹ کے میں ایکسرسائز آف آتھارٹی ہے یہ اس کے اوپر کیس لوپ آیا جاتا ہے آلہ عدلیہ کا کیس لوپ یہ تو آپ عدالت میں جائیں گے تو پھر میں ایلفز استعمال کر سکتا اور ابھی نہیں کر سکتا آپ اسلامباد ہائی گوٹ میچ پہ پٹیشن فائل کر رہے ہیں پٹیشن آلریڈی صبح سے ہوئی ہوئی ہے فراڈلینٹ پیکٹسز پہ آپ کو پٹیشن فائل کر جائی پھر میں اس کو ڈسکرس کر سکتا یہ صرف دو الفاظ بتانے ہیں ایک ہوتا ہے کلریبل ایکسرسائز آف آتھارٹی وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوتا ہے یہ اس سے دو درجے اور اوپر ہے لا قانونیت میں فراڈلینٹ ایکسرسائز آف آتھارٹی اور یہ برشتر سلمان صفدر کے الفاظ ہیں جو خود دیکھ کے آئے ہیں اس ٹرائل کو پاکستان آپ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے آگے چل سکے گا میں تھوڑا سا بعض چیزوں کے اوپر تشویش کا بندہ شکار ہو جاتا ہے میں ابھی ان حالات میں تشویش کا شکار ہوں میرے خیال میں الیکشنز کے بعد مسائل بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے ہم ایک مشکل جگہ پہ آگئے ہیں پولڈرائزیشن کم کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے ہر چیز آپ ڈنڈے کے زور پر نہیں کر سکتے میرے خیال میں ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید آرڈر دیں گے اور آرڈر کے اوپر سارا کچھ بے ہو جائے گا نہیں ہوگا ایسے مذہرین آپ نے ولید اقبال کی گفتگو سنی ولید اقبال نے بلکل ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی دو مردوہ اس بند کمرے کے ٹرائل کو کل ادم قرار دے چکی ہے اس کے بعد سائفر کیس کے جج کو اخلاقی طور پر یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا مگر وہ ڈٹھائی اور بہ شرمی کے ساتھ اس کیس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بند کمرے میں ٹرائل کیا اور اس بار تو سائفر کیس کے جج نے حد ہی کر دی کہ عمران خان کے وقلہ کو جرا کرنے سے بھی محروم کر دیا اور عمران خان کے جرا کرنے کے لیے اس نے سرکاری وکیلوں کو لگا کر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے جرا کرا کے دس سیکنڈ کے اندر اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال کی قید سنا دی اس فیصلے کو سنانے کے لیے جج کو بہ جلدی تھی اور یہ فیصلہ پہلے سے تیہ تھا اسی لیے ٹرائل کے دوران عمران خان کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے اور عمران خان نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میچ فکس ہے میری عادت ہے کہ میں نہ فکس میچ کھیلتا ہوں اور نہ ہی فکس میچ دیکھتا ہوں ناظرین سیفر کے صرف عمران خان کے ووٹر اور اس کے سپورٹر کو مایوس کرنے کے لیے اس میں جل سے جل فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب عمران خان کو سزا سنائی جائے گی تو عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر مشتہل ہوں گے جلاو گھراو کریں گے اور اس طرح ان کو الیکشن ڈلے کرنے کا موقع مل جائے گا مگر یہ سارا پلان ان کا فلاپ ہوا کیونکہ سب کچھ اس کے برعکس ہوا اور اب عوام آرٹھ فروری کو اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا کر ان کے مو پر تماشا ماریں گے اور ان کو سبق سکھا دیں گے اور ان کو بھی لگ پتا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر میں کتنا شہور ہے اور وہ ان کے تمام مقروچیرے دیکھ رہے ہیں